پاکستان کے پندروے صدر مملکت کا کال انتخاب ہوگا اور آصف علی زرداری خرامہ قرامہ دوبارہ مسند صدارت کی جانب گامزن ہیں اگرچہ صدارتی الیکٹرال کالج یعنی سینٹ قومی سملی اور چاروں صوبائی سملیز کی متعدد نشستیں خالی ہیں پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی عدالت میں زیر التوا ہے لیکن بظاہر لگتا ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایمکیوم سمیت حکبرہ اتحاد کے امیدوار آصف علی زرداری کو بہ آسانی دوسری بار صدر پاکستان منتخب کریں گے پی ٹی آئی کے صدارتی امیدوار محمود خان اچھک زی شاید متعوبہ ووٹ لینے میں ناکام رہیں گے صدارتی الیکشن کے حوالے سے آج آصف علی زرداری کے پندرہ ووٹ مزید بڑھ گئے کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتلاع کے باوجود پی ٹی آئی کی دیگر جماعتوں کو پلوٹ پندرہ مخصوص ریشستوں پر حکبرہ اتحاد کے ایمین ازرحال پھٹا لیا اس صورتحال میں پی ٹی آئی کے عراقین نقوب شور شرابہ کیا جس پر سپیکر ایاز صادق اور اٹرنی جنرل منصور اسبان آوان نے بضاحت دی اگرچہ پی ٹی آئی کی مخصوص ریشستوں کی دیگر جماعتوں کو تقسیم ملک میں سیاسی استحکام کے لیے بظاہر ایک منفی طرز عمل ہے لیکن بہرحال پاکستان کے معروضی سیاسی معاشی حالات میں آصف علی زرداری کا صدر مملکت بننا ملک میں قومی مفاہمت کے لیے ایک امید افضا بات ہو سکتی ہے وہ سیاست میں نام ممکن کو ممکن بنانے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں زرداری صاحب قومی مفاہمت جبکہ شہباز شریف میساقی معیشت کے ذریعے سیاسی قوتوں کو اکھٹا کرنے کے حامی ہیں زرداری صاحب تو قومی مفاہمت میں پی ٹی آئی کی شمولیت بھی چاہتے ہیں کل پیپلز پارٹی کے جانب سے تحادی جماعتوں کے لیے شائعہ میں بلاول بھٹو نے تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ قومی مفاہمت میساقی معیشت اور میساقی جمہوریت کو مخلوط حکومت کی پہلی ترجیح قرار دیا تھا بلا شباز سیاسی استحکام کے لیے نیشنل ڈائلاؤگ ملکی اولین ضرورت ہے جس میں تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ مختدر ادار وپنی شمولیت بھی درکار ہے یہ ضروری ہے کہ مقننہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ قومی فیصلوں میں ہم آہند نظر آئیں آج سینٹ کے رویدائی اجلاس میں سینٹر مشاہد حسین نے امران خان کی رہائی اور جنرل امنسٹری کا مطالبہ کیا سینٹ ساغلان نے ماضی قبول کر حکومت اور آپوزیشن کو مل کر کام کرنے کی تلقین کی جبکہ سینٹر رضا ربانی نے ایک بار پھر گرینڈ نیشنل ڈائلاؤگ پر زور دیا آج سینٹ کے اجلاس میں مفاہمت کی ابتدا کا تاثر صاحب نے آیا یا پی ٹی آئی کے سینٹر اجازت چودری کے پرڈکشن آرڈر جاری کیے گئے اجازت چودری نو مئی سے زیر احراست ہے کل صدارتی الیکشن میں اپنا موڈ ڈالنے کے لیے انہیں رہا کیا جائے گا پاکستان کی سیاست میں تاریخ میں ایک نئی ڈیولیپنٹ جناب آصف علی زنداری پاکست پہلے پاکستانی جو دوسری بار صدر پاکستان منتخب ہو رہے ہیں اور بظاہر یہی تاثر ہے کہ وہ علامتی صدر نہیں ہوں گے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور سیاسی ربور کے تذیعہ کار نیوز پریزنٹر جناب محمد مالک بوجود ہے بہت بہت شکریہ محمد مالک صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے پاکستان کی سیاست اور تاریخ کے لحاظ سے کہ ایک شخص دوسری بار صدر پاکستان منتخب ہو رہا ہے مگر وہ شخصیت جو ہیں وہ آصف علی زرداری ہیں جو ناممکن کو ممکن بنانے کے ماہر ہیں اور یہ وہی آصف علی زرداری ہے جو آپ سے چند سال پہلے تک اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کر رہے تھے اور وہ سیبلشمنٹ کو پکار کے کہتے تھے کہ آپ کو تین سال رہنا ہے ہم نے یہی رہنا ہے بہرحال انہوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے یہی رہنا ہے اور پریویل تو کیا ہے انہوں نے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بار پھر صدر بن رہا ہے اور ایک بار پھر یہ کوئی علامتی صدر نہیں ہوں گے آصف علی زرداری نہیں ہے آپ نے وہ جب یاد کرا دی بعد پھر آپ کو یاد ہے تین سال کی بات کرنے کے بعد سال ڈیر سال خود چلے گئے تھے دبائی تو وہ سمجھ دار بہت ہے وہ جذباتی نہیں ہے وہ آہ تو بالکل علامتی نہیں ہوں گے لیکن علامتی اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی جو رول ہے ان کی پارٹی کا یہ پورے سٹرکچر کو کھڑا کرنے میں رکھنے میں وہ بڑا کرٹیکل ہے نہ ان کے بغیر پارلیمان چل سکتی ہے نہ ان کی سپورٹ کے بغیر پی ایم ایل این گورنمنٹ چل سکتی ہے اور یہ ان کو پتا ہے اور جو بیک روم ڈیلز ہوئی میں ہیں وہ بھی ان کو پتا ہے جو پی ایم ایل این کا کمپرمائز عصاق دار صاحب کو فنانس منسٹر نہ بنانے پہ ہوا اس میں جتنا پنڈی کا رول ہے ہوتا ہی رول ہے زرداری صاحب کا بھی ہے سو کافی چیزیں ہیں جو ایک ایک لیول پہ ٹینگو ہو رہا ہے لیکن یہ بھی ان کو پتا ہے لیکن دیکھیں اصل بات یہ ہے نا کہ جو بے شک آپ اور ہم مسلسل کہتے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا زرداری صاحب کا بڑا کرٹیکل رول ہوگا اس گورنمنٹ کی سروائیول میں شہباز شریف حکومت کی سروائیول میں مگر یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک سپرا رول بھی ہے جو کہ اس کے اوپر ہے اور زرداری صاحب اس سے باہر کبھی بھی نہیں ہو سکتے تو باہرحال اس کو چلانی کی ہیں ضرور وہ لیکن انکر کہیں اور ہے نہیں نہیں اس پہ تو کوئی شک ہے ہی نہیں دیکھیں سارے سارے بٹ پلئیرز ہیں نا سب سے بڑی بات تو سیدھی سی بات ہے جو ان کی جوائننگ گلو ہے وہ تو راول پنڈی ہے نا راول پنڈی سے سارے جڑے میں ہیں اور جو سب سے بڑا کانفلیکٹ ہے وہ کوئی نواز شریف صاحب کو اور عمران خان کا تو نہیں ہے وہ کوئی زرداری صاحب کا تو عمران خان کے نہیں ہے وہ تو کانفلیکٹ ہے عمران خان کا اور راول پنڈی کا وہاں پہ کچھ چیزیں بہتری ہوگی کچھ تونوں طرف سے ایک ایک قدم کوئی پیچھے ہٹے گا تو آپ کو بہت سی پولیسیز میں بھی چینج نظر آئے گا آپ کو بہت سی بہتری نظر آئے گی اور جیسے بھی آپ شروع میں بات بھی کر رہے تھے ڈیفرنٹ لوگ بھی کر رہے تھے دیکھیں سی بی ایمز تو بننے آنے چاہیے لیکن اس وقت عمران جیل کے اندر ہیں سزائیں ہوئی ہوئی ہیں اب تو سی بی ایم باتیں جو گورنٹ کر رہی ہے جی میں ایک مسا کے جہوریت ہونی چاہیے مسا کے معیشت ہونی چاہیے مل کے چلنا ہے زرداری صاحب کر رہے ہیں تو پہلا سٹیپ تو ان کی طرف سے ہی ہوگا کیا یہ کنونس کر سکتے ہیں اپنے سے بڑی طاقت کو کہ آپ کو کریں کیونکہ ہم جو باتیں ہاں سن رہے ہیں ہمیں تو اور بھی سختی ہوتی نظر آ رہی ہے کامران یہاں پہ ہم باتیں سن رہے ہیں یہ نہیں ہم سن رہے کہ چلیں ایک گوڈویل جیسٹر ہو جائے کہ خواتین کی بیلز ہو جائیں تو ایک اچھا پرسپشن بڑے گا ایٹھ مارچ بھی ایک موقع تھا اور آگے جو پی ٹی آئی کی خواتین ہے یہاں پہ باتیں چل رہی ہیں کہ جی اگر آرمی ایکٹ امنٹ کرنا پڑا تو وہ بھی امنٹ ہو سکتا ہے وہ جو بینچ ابھی تک دوبارہ نہیں بیٹھا جب وہ ٹوٹا تھا جس سپریم کورٹ میں فیصلہ کرنا ہے اس پہ بڑی تھیوریز چل رہی ہیں کہ وہ بینچ ٹوٹا کیوں اور آہ اسی بنچ کو سردار تارک پہلے ہٹ کر رہے تھے تو وہ آپ کو یاد ہے اس سے آخری پیشی میں ڈیسمبر میں انہوں نے کہا تھا میں نہیں علیدہ ہوتا کیا کر لو کہ تو پھر وہ ہی آکے علیدہ ہو جاتے ہیں سو اس پہ بھی بہت سی کانسپسی تھیوریز چل رہی ہیں سو حالات کافی آہ مکس میسیج آ رہا ہے اس وقت یہاں پہ ضرورت اس بات کی لیکن ابھی ہم 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 بات کر رہے ہیں دیفنیٹلی جو کل ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جس میں کہ آصف علی زداری صاحب دوبارہ صدر پاکستان منتقب ہو جائیں گے آبیسلی ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک علامتی صدر نہیں ہوں گے نہ وہ فضل الہی چودری ہوں گے نہ وہ عارف علوی ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے آصف علی زداری ہیں اور اس سے پہلے بھی وہ صدر تھے تو نظام میں ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور پھر وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی جو ڈیویلپنٹ ہوگی اس میں وہ پارٹنر نہیں ہوں گے تو یہ ایک بہت امپورٹن ایک بار پھر پریسیڈنسی جو ہے وہ ایک بہت بہت امپورٹنٹ ایونیو بن جائے گا ڈیسیشن میکنگ کا میرا خیال ہے ڈیسیشن میکنگ کی صدا کامران وہ بریج بیلڈنگ کا کافی اچھا بن سکتا ہے بیکاوز راول پنڈی بھی اور اسلام با دونوں سیاسی مخالفین کو پریسیڈنس کے آفس کے تھوہ اپروچ بھی کر سکتے ہیں اور وہ ان اوئے نیوٹرل وینیو بھی بن سکتے ہیں آپ پہ یاد ہے جب بہت کلیش ہوا تھا جنرل باجوا کا اور عمران خان کا ملاقات کا ہوئی تھی پریسیڈنسی میں ہوئی تھی سو آئی ٹھنک اور جس طرح کی سیاست زدائی صاحب کرتے ہیں میرا خیال ہے یہ بڑی زبردست نیوٹرل ایک بفر زون بن سکتی ہے اور وہ کافی زیادہ لنکج بنا پائیں گے جہاں ان کے ذریعے انڈیریک پیغام بھی ہو جائیں ڈیریک نیگوسییشنز بھی ہو جائیں اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو وہ نیوٹرل گراؤنڈ بنانے میں کامیاب ہو جائیں جو اس وقت نہیں ہے اس وقت عمران خان اور پنڈی کے درمیان میں بات کرنے کے لیے کوئی نیوٹرل جگہ نہیں ہے اس وقت پی ٹی آئے میں اور گورنمنٹ میں بات کرنے کے لیے کوئی نیوٹرل جگہ نہیں ہے سو ایک کانسٹیوشنل آفس ہے اگر صحیح طریقے سے زرداری صاحب استعمال کرتے ہیں تو شاید وہ بیڈلی نیڈیڈ ایک نیوٹرل سپیس ہمارے سامنے نکل آئے جو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے